اللہ الرحمن الرحیم ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میٹھا میٹھا فرمانِ عالی شان ہے مجھ پر دروش شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا سلواللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ عزوجل پیارے پیارے مدنی منو اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کون سے سلسلے میں آئے ہیں آپ لوگ روشن مستقبل روشن مستقبل کہاں سے تشرف لائے ہیں مدرسط المدینہ نیبل کالونی بلدیا ٹاؤن مدرسط المدینہ نیبل کالونی بلدیا ٹاؤن سے آج حصوصیت کے ساتھ مدنی منی مدنی منیہ مدنی منیہ اور کچھ چھوٹی مدنی منیاں بھی ہیں مختلف علاقہ سے آئی ہیں تو سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جس سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل سلسلے کو آپ نے اول تا آخر دیکھنا ہے اول آخر سمجھتے ہیں یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ نے دیکھنا ہے اور پھر جب آپ آخر تک دیکھ لیں گے تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیا سیکھا اب یہ کہ آپ سیکھتے رہیے اپنے ذہن میں نقش کرتے رہیے ان کو ہم بولیں یہ لکھیں وہ ان کو لکھنا نہیں آتا بعض بچوں کو اور بعض کو تو اتنے چھوٹے ہوتے اتنے چھوٹے ہوتے کہ ان کو بولنا بھی نہیں آتا لیکن آواز سب کے کانوں میں آتی ہے جو چھوٹا سا بچہ ہوتا اس کے کانوں میں بھی آواز آتی ہے اگر کوئی زور سے اس کے آگے چلائے تو وہ چوک کر اڑ بھی جاتا ہے اور پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے تو یہ ہے کہ سنائی سب کو دیتا ہے لیکن اگر آپ توجہ دیں گے کسی چیز کی طرف جیسے آپ توجہ سے بیٹھے ہیں کہ میں جو بھی بات بیان کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل اس کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا اور آگے پہنچاؤں گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ذہن میں وہ بات نقش ہو جائے گی لیکن شرط یہ یہ کہ آپ نے پہلے توجہ سے سننا پڑے گا ٹھیک ہے ادھر و دھر باتیں مت کیجئے گا کسی چیز سے کھیلئے گا نہیں اور یہی بات جو اسکین پر بیٹھے ہیں مدنی منہ ہیں یہاں پر تو یہ ہے کہ تھوڑے اچھے انداز سے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جو گھر پر ہیں تو شاید کچھ کھا بھی رہوں گے پی بھی رہوں گے ادھر بھی توجہ ہوگی ادھر بھی توجہ ہوگی جو اسکین پر مدنی منہ ہیں میں ان سے مخاطب ہوں یعنی ان سے باتچیت کر رہا ہوں آپ لوگوں کو میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کہیں نہیں آپ نے ادھر بھی در جانا ہے آپ نے سلسلے میں بیٹھنا ہے اچھی بات ہے آپ بیٹھیں کیونکہ یہ سلسلہ ہی آپ کا ہے یہ سلسلہ مدنی منہوں اور مدنی منہیوں کا ہے اور سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل اور جو اسکین پر مدنی منہ ہیں ہم ان کے لئے کچھ نہ کچھ کام لے کر آتے ہیں اور آج جو ہے ہم آپ کے لئے کام کیا لے کر آئے ہیں کام ملاحظہ فرمائیے نمبر ایک کس سب سے پہلے ہوگا آپ لوگوں سے سوال اور آج میں آپ سے یہ سوال کرنے جا رہا ہوں ایک بزرگ ہیں ان کا نام ہے حضرت لال شہباس قلندر رحمت اللہ تعالی مزار پہ کسی کے حاضری ہوگی آپ میں سے چند مدنی منہ ہیں جو ان کے مدنی شریف پر گئے ہیں تو جو اسکین پر مدنی منہ ہیں شاید آپ کی بھی حاضری ہوئی ہو اور حاضری اگر نہیں ہوئے نام تو ضرور سنا ہوگا آپ کی پوری دنیا میں آپ کی جو ہے سیرت آیا ہے آپ کے نام کا ڈنکا بجر آئے حضرت لال شہباس قلندر رحمت اللہ تعالی تو آج سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے حضرت لال شہباس قلندر رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک کہاں ہے اب یہاں پر تو معلوم ہوگا چند کو اب جن کو نہیں معلوم وہ تھوڑی دیر بعد جواب آ جائے گا لیکن جو اسکین پر ہیں یہ ہمیں جواب ریکارڈ کروائیں گے مدنی منہ کہ حضرت لال شہباس قلندر رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک کہاں ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے واتس اپ ویڈیوز ہمیں بھیجنی ہے اور اچھے انداز سے منا کے بھیجیں آج انشاءاللہ تعالی چند ویڈیوز دکھائیں گے جن کا انتخاب ہوا ہے کہ ان کو ڈیسائیڈ کیا گئے کہ آج یہ سلسلے میں چلاتے ہیں تو آپ بھی اپنی ویڈیوز بھیجنے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کی باری آئے گی تو وہ بھی سلسلے میں چل جائیں گے اچھا جی میں آج آپ لوگوں کو سکول پڑھنے جاتا تھا تو ایک الیکٹریشن آیا تھا کلاس کا جو بوٹ یا پنکھا وغیرہ خراب ہو گیا تھا تو بوٹ صحیح کرنے آیا تھا تو اس نے ہمیں ایک کہانی سنائی تھی وہ جو آئے تھے انہوں نے ہمیں کہانی سنائی تھی وہی کہانی آج میرا ذہن منع کیوں نہ میں آپ لوگوں کو سناؤں اب میں نے اپنے بچ پر میں سنیا جب میں چھوٹا سا تھا تو وہ بات مجھے یاد رہ گئی تو آج میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں جو اسکرین پر مدنی منع ہیں ان کو سنانے جا رہا ہوں لیکن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بھی امید ہے کہ یاد ہو جائے گی آپ بھی آگے سنائیں گے تو جتنی بھی اچھی اچھی باتیں ان کو ذہن نشین کر لیں اپنی ڈائری بنا لیں کہ یہ باتیں یہ باتیں ہمیں یہ سننی ہیں جب اچھے انداز سے سنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آگے بیان کریں گے کہتے ہیں کہ گاؤں تھا اب گاؤں کے اندر کچھے کچھے گھر ہوتے ہیں مومن تو اس میں ایک میلہ لائکا میلے کے اندر جو ہے چیزیں بھک رہی تھی کچھ لوگ چیزیں خرید رہتے کچھ کھانے پینے کے آئیٹمز تھے تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں کھا رہے تھے کچھ جو وہاں پہ کھیل تماشے لگے ہوئے تھے کچھ لوگ کھیل تماشے دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر ایک شخص نے ایک بورڈ لگایا ایک بورڈ لگایا اس کے پاس کوئی سی چیز نہیں تھی لیکن اس نے بورڈ کے اوپر لکھا کہ جو میرے پاس آئے گا میں اس کو ایک چیز بتاؤں گا ایک کام کی بات بتاؤں گا لیکن بتاؤں گا سو روپے کی کتنے روپے کی سو روپے جو مجھے دے گا میں اس کو ایک کام کی بات بتاؤں گا اب اس کے آج کوئی جا ہی نہیں رہا ہوتا ہے تو ایک غریب کسان ہوتا ہے تو اس کے پاس چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لاو سو روپے دو جیسے پیسے نکالتا ہے اس کو سو روپے دیتا ہے تو بلتا ہے اچھا چلو اب کام کی بات بتاؤ کیا ہے اب وہ بتا ہے کام کی بات کیا بتاتا ہے وہ کام کی بات یہ بتاتا ہے کہ بھائی کام کی بات یہ ہے ہے بڑے کام کی بات کام کی بات یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑو کیا بات بتائی کتنے روپے میں بتائی اور میں نے آپ کو فریمیں بتا دی تو اس نے بتا دی آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو اب وہ جو کسان تھا اس کو ایک عجیب سا لگا بلے اور کوئی بات نہیں ہے بلے نہیں اور کوئی بات نہیں ہے بس یہی بات ہے کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو اب اس کو تھوڑا سا ایک عرصہ بھی آیا یار یہ کیا بات ہے بس یہ کہ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑو سو روپے میں بات بتا دی تو خیر وہ اس کا جو ہے مونڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اب وہ ایسی بھو لٹکا ہے گھر تک پہنچتا ہے تو گھر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے تو سوچ رہتا ہے میں کیوں چلا گیا اس کے پاس یار ایک سو روپے نے دے دی اور ایک بات بتا دی اب اس وقت جو ہے سو روپے کی ایک بڑی امیت تھی تو پھر سوچتا ہے کہ یار جب میں نے سیکھ یہ بات سیکھی ہے کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ بہار جو ہے غلہ رکھا 와 ہے کھانے پینے کا سمان رکھا وا ہے اور اس کو میں نے سٹور میں رکھنا ہے کمرے میں رکھنا تھا کل تو اس نے مجھے بتایا کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو تو کل نہیں رکھتا آج ہی رکھ دیتا ہوں تو وہ اٹھتا ہے اور غلہ وغیرہ جو ہوتا ہے جو اس کو کل کام کرنا تھا وہ آج کام کرلیتا ہے سارا غلہ کھانے پینے کا سمان اور جیسے کہ چاول وغیرہ ہوتے ہیں دالے وغیرہ جو اس نے لگایا تو اس کو کل اسٹور میں رکھنا تھا وہ آج رکھ دیتا ہے تو خیر وہ رکھ کر سو جاتا ہے جب وہ سوتا ہے تو اس کو آواز آتی ہے بارش کی بارش ہی آواز آتی ہے وہ باہر نکل کے دیکھتا ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے بہت تیز بارش ہوتی ہے اور جو دیگر لوگ کے غلے رکھے ہوئے تھے کسانوں کے اب وہ غلے بھی رہے ہیں انہوں نے اسٹور نہیں کیے تھے انہوں نے اسے کمرے میں نہیں رکھے تھے تو پھر وہ کہنے لگا یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ اس نے مجھے بات بتائی کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو تو میں نے جو کل کام کرنا تھا وہ آج کر دیا اگر میں یہ کام کل کرتا تو کل تو وہ دالے نہیں ہوتی ہیں چاون نہیں ہوتا غلہ نہیں ہوتا یہ تو میرا سارا سمنز آیا ہو جاتا تو بہت بہت شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میں نے سور پہ میں ایک بات سیکھی اور اس بات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا تو بات کیا ہے پیارے مدنی منو آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو اس کی دھرائی کرنے ہیں آج کا کام اور آج کا ہمارا روشن مستقبل کا سبق بھی ہے یہ آپ لوگوں کے لئے کہ آج کا کام کل پہ نہ چھوڑنا ہے اب جیسے کہ اب غور کر لیں کہ آج ہم نے کون کون سے کام کرنا ہے اب کاری صاحب نے استاد صاحب نے یا جہاں پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو کہا گیا کہ آپ نے یہ سبق یاد کرنا ہے تو یہ کام کپ کرنا ہے آپ نے آج اگر آج سبق یاد کریں گے تو کل اچھا سنا سکیں گے نا اچھا بعض بچے ہوتے ہیں ایسے کہ صبح اٹھ کے کر لیں گے ابھی یاد نہیں کرتے صبح اٹھ کے کر لیں گے لیکن جیسی صبح اٹھتے ہیں تو وہ پھر لیٹ ہو رہے ہوتے جھانا ہے آپ کے لباس کھائیں آپ کے جوتے کھائیں ناشتہ بھی کرنا پھر جلی جلی میں اب سبق تو یاد کیا نہیں اب جب سبق یاد نہیں کیا تو اب کیا ہوگا استاد صاحب ناراض ہوں گے کہ یاد کیوں نہیں کیا اب اسی طرح کسی مدنی منی کو یا مدنی منی کو بخار ہو رہا ہے اس کی طبیعت حراب ہے تو کہ میں کل دوائی کھا لوں گا تو اس چلے گا کب کھانا پڑے گی آج کھانا پڑے گی دوائی اگر آج آپ دوائی کھائیں گے تو کل انشاءاللہ عزواجل اچھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں بعض مدنی منی میں کہتے ہیں آج ہی کر لیں کیسے عید کا سوٹ آ گیا اب اس کو کھول کھول کے علماری کو دیکھتے رہیں گے یہ کب پہنوں گا یہ کب پہنوں گا یہ پہلی عید کو پہنوں گا یہ دوسری عید کو پہنوں گا تو بھائی آپ نے کل پہننا ہے یعنی جب عید آئی کی جب پہننا ہے تو جل بازی نہیں کرنی ہے اور ہم نے آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا ہے ٹھیک ہے آج یہ کام کر لیں کل کوئی دوسرا کام کریں گے اور اگر آج کا کام آپ نے کل نہیں کیا تو کل کتنے کام کرنا پڑیں گے دو کام کرنا پڑیں گے تو اچھا نہیں ہے کہ آج ایک کر لیں آپ کا لیک اور کر لیے گا تو آج آپ لوگ کے لئے مدنی پھول یہی لے کر حاضر ہوا تھا کہ پیارے پیارے مدنی منوہ ہمیں آج کا کام تو آج آج ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کچھ سوالات بھی لے کر آئے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو اچھا لگے گا کہ میں آج آپ سے سوال کروں کل توفہ دے دوں اچھا لگے گا اچھا لگے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ آج سوال کیا ہے تو توفہ بھی آج ہو سلو علی الحبیب چلیں جی میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں کوئی مدنی منہ ہمیں یہ بتا دے جس کو معلوم ہو وہ ہاتھ بلند کرے گا ٹھیک ہے سیدھا ہاتھ بلند کریں گے روح اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے کن کے ساتھ بولا جاتا ہے روح اللہ کس نبی علیہ السلام کے ساتھ بولا جاتا ہے لکھا جاتا ہے ذہن میں لے کر آئیے کون سے نبی علیہ السلام ہے آیا آپ کے ذہن میں چلیں آپ آئیے جلی جلی آگے گئے ادھر آئیے آپ کے ذہن میں کیا ہے یہی ہے چلیں نام بتائیے بلے آپ اپنا عرباز عرباز مائک پکڑیں مائک کریو عرباز آپ کا نام ہے اور بتائیے کون سے نبی علیہ السلام ہے حضرت عیسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ نبی علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ روح اللہ لکھا اور بولا جاتا ہے یاد ہوگی آپ لوگوں کو ہمارے عرباز مدنی منے کا جواب اور عرباز مدنی منے کو دیا جا رہا ہے ایک امام شریف سیدھے ہاتھ سے لیں ٹھیک ہے اور یہ بھی نیت رکھنی ہے آپ نے ساتھ ساتھ کہ جب بھی کسی کو کوئی چیز دیں گے تو کس ساتھ سے دیں گے سیدھے ہاتھ سے لیں گے تو کس ساتھ سے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے الٹے ہاتھ سے لینا دینا نہیں کرنا ہے مائک دیجئے سیدھے ہاتھ سے چلیں جی ایک سوال کرتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مسجد میں سنتو لے سوال بورا مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے یاد ہے آپ لوگ آپ کے مدینی نساب میں بھی یہ دعا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے اب یدر آئیے اپنے آگے کی طرف آنا ہے اور دعا سنائیے ادھر آجائیے ادھر آجائیے کیا نام ہے آپ کا محمد علیان اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور کونسا قدم رکھنا ہے ہم نے مسجد میں سیدھا کونسا ہے جی ہاں سیدھا قدم مسجد میں رکھتے ہوئے ہم یہ دعا پڑھیں گے کونسی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک تو علیان مدنی منع نے بھی درست جواب دیا اور ان کو بھی دیا جا رہا ہے ایک عمام شریف ماشاءاللہ اچھا جی کوئی ہمیں یہ بتا دے کوئی مدنی منہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت کب ہوئی تھی آپ پیدا کب ہوئے تھے مہینہ کون سا تھا تاریخ کون سی تھی بہت آسان ہے آجی آجی چلی چلی اب یہ مدنی منہ آ رہے ہیں دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں گیارہ ربی الاخر گیارہ ربی الاخر گیارہ ربی الاخر نہیں ہے آپ نے جوش میں جواب دیا گیارہ ربی الاخر نہیں ہے درست جواب ہے ان کا نہیں نا آ رہے کوئی ذہن میں کچھ اور نہیں بیٹھے آپ آپ آجائے یہ ذہن میں ہے کچھ لوگوں کے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ شاید ایک بڑی تعداد ہو جس کے ذہن میں یہ ہو کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت جو ہے گیارہ ربی الاخرہ جس کو ہم گیارویں شریف کہتے ہیں تو اس دن آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی آپ ادھر آئیے ادھر اس طرف رکھ کیجئے اس طرف جی فرس رمضان مبارک فرس رمضان مبارک کب ہے کب ہے سترہ مارچ سترہ مارچ کو اچھا آپ نے حساب لگایا ہے تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی ولادت جو ہی وہ پہلی رمضان مبارک کو ہی کونسی پہلی رمضان فرس رمضان مبارک کو ہی اب یہ جشن غوث آدم رحمت اللہ تعالیٰ لے تشریف لانے والا ہے جیسی رمضان کا چاند نظر آئے گا تو غوث پاک کی ولادت کا دن آ گیا اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ پیارے پیارے مدنی منہوں پیدا ہوتے ہی آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیئے تھے سترہ مارچ تو ہمارے مدنی منہ نے درست جواب دیا تو اس درست جواب پر آپ کو بھی دیا جا رہا ہے ایک امامہ شریف تشریف رکھیں اچھا جی سوالات تو اور بھی ہیں میرے پاس اب کچھ میں مدنی مقابلہ کرواتا ہوں ہمیں چاہیئے دو مدنی منہ پہلے آپ مدنی مقابلہ کا طریقہ کار سمجھ لیجئے طریقہ کار کیا ہے اور جو اسکین پر مدنی منہ ہے مدنی منہ ہمیں ملائدہ فرما رہا ہے وہ آپ پوز بھی کیجئے کیونکہ ہم نے آپ سے ایک سوال بھی کیا ہے کہ حضرت اللہ شہباس کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک کہاں ہے بتائیے اور جواب ریکارڈ کروا دیں اچھا جی آپ میرے ساتھ مل کر بتانا ہے یہ کیا لکھا ہے یہ کیا ہے علیف کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ ہے ٹھیک ہے حمزہ ادھر نہیں ہوگا علیف تا تو نہیں ہے توجہ رکھنی ہے آپ نے پوری ہاں نہیں ہے حمزہ اوپر ہے اور یا ٹھیک ہے چند حروف اس میں مل کرتے ہیں موجود نہیں ہے تو چند حروف کہاں ہیں یہ میرے پاس ایک فری ہے اس کے اندر یہ جو ہے چند حروف ہیں ٹھیک ہے میں اس کو رکھ دیتا ہوں یہاں پر اب دو مدنی منعے آ جائیں جو جلی سے جو یہ حروف جا نہیں ہے اس کی جگہ پہ لگائیں کون مدنی منعے جو حصہ لیں گے ہاتھ بلند کرنا ہے خود بلند نہیں ہونا ہے آپ نے کون کون مدنی منعے حصہ جن کا ہاتھ جلی چلتا ہو ذہین ہو تلی علی کون لگا لے گا آپ آ جائیں ایک آپ آ جائیں آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے آ جائیں بیٹھو آپ بیٹھو دوسری چیز میں آ آپ آ جائیں پہلے آپ دونوں اپنا نام بتائیے مائک پکڑیے ایک آپ مائک پکڑیں آپ ادھر آئیے بیٹے نام بتائیے اپنا دشان اکیل دشان اکیل غلام مرتضہ غلام مرتضہ طریقے کار سمجھ گئے آج کا مدنی مقابلہ کون جیتے گا غلام مرتضہ یا پھر دشان کون جیتے گا غلام مرتضہ غلام مرتضہ کے دوست ہیں غلام مرتضہ کا نام لے رہے ہیں اور جو دشان کا نام نہیں لے رہے ہیں کون جیتے گا بھئی چلیں دشان ہے اور چلیں اس طرف والے مدنی منعے دشان کی طرف ہو جائے ہیں ادھر والے مرتضہ حلام مرتضہ کی طرف چلیں جی آپ کا وقت شروع رہا ہے مدینہ جلی جلی لگائیے جلی جلی ایک ایک حرف اٹھائیے اور اس کو لگانا شروع کیجئے آپ دیکھیں کہ پہلے کون لگاتا ہے جو جیتے گا انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو دکھاتا چلوں بتاتا چلوں کہ پیاری سی ایک مدنی فریم دیکھیں یہ انشاءاللہ عز و جل پیاری سی نقشے نالے پاک کی مدنی فریم اس مدنی منعے کو پیش کی جائے گی جو آج کا یہ مدنی مقابلہ جیتے گا کون جیتے رہے بھائی خلام مرتضہ آگے کی جانی میں دشان بھائی جلی میں تھوڑا سائٹ پہ ہو جاؤں تاکہ یہ مدنی مقابلہ اچھے انداز سے آپ لوگ دیکھ سکیں اب دیکھیں کون ہے آگے کی جانی غلام مرتضہ یہاں سے دیکھتے ہیں کون سا حرف ہے کون سا حرف نہیں ہے پھر جا کر ٹرے میں تلاش کرتے ہیں پھر لگانے کوشش کرتے ہیں اچھا جی اب یہ تھوڑی در بات پتہ چل جائے گا کہ یہ آج کا مدنی مقابلہ کون سا مدنی منا جیتا ہے اول پوزیشن پر کون آئے جی غلام مرتضہ بھائی لگا لیا کمپلیٹ ہو گیا چلیں جی ان کا کمپلیٹ ہو گیا ادھر آ جائیں آپ بھی آپ نے لگا لیا آپ نے بھی پہلے کس نے لگایا دشان آپ دشان ہیں چلیں دشان بھئی آپ ادھر آئیے آپ ادھر یہ آئیں اپنے بوٹ کے پاس چلیں ہم دیکھیں ادھر کھڑوئی ہے ادھر ٹھیک ہے اچھا یہ کیا لکھا ہے جلیلی با تا تا جین ہا ہو ڈال ڈال رو یہ کیا ہے را کے بعد فا آئے گا آپ نے فا لگایا ہوا ادھر را کے بعد کیا ہے زا یہ زا سین شین سود دوت تو غا عین غین فا قوف کاف لام مین نون واو ہا حمزہ یا تو یہ آپ نے جو ایک ایکسٹر لگا دیا اور آپ نے ادھر علی بات آسا جین ہا ہاں گا ہے آپ کا ہاں نہیں لگا ہے آپ تو یہ ہے کہ آپ نے ایک حرف نہیں لگایا لیکن آپ نے مکمل لگا لیا فا جو ہے ڈبل کر دیا تو آج کا مدنی مقابلہ کس نے جیتا پھر جیتا تو فیصلہ ہو چکا ہے یہ آج کا مدنی مقابلہ جیت لیا ہے ہمارے پیارے پیارے مدنی منہ دشانت دشانت تارین اور آپ نے بھی بڑی اچھی محنت کی چلیں جی ہم آپ کو دے دیتے ہیں مدنی بیک ٹھیک ہے اس کو آپ پہن کر مدنی مدینہ میں جائیے گا ٹھیک ہے اس میں آپ اپنا سمان رکھیے گا یہ آپ کو کچھ اور بھی ہے شاید دیکھیں گا کھول کے شاید جو بھی وہ بھی آپ کے گھر والوں کے لئے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کے گھر والوں کے لئے صلو اللہ الحبیب صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اچھا تھی جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی ویڈیوز بھیجیں تو چند ویڈیوز کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے اور ہم آپ کو ویڈیوز دکھانے لگیں اب آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ بھی کہیں کہ چھوٹے چھوٹے مدنی منہ ہیں اور کس انداز سے گفتو کرتے ہیں کیا کیا وہ حرکات و سخنات کر رہے ہیں کیا کیا معاملات اپنے گھر میں کر رہے ہیں ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھانے لگیں کہ تقریباً ڈیٹھ سال کا مدنی منہ ہے چھوٹا سا مدنی منہ ہے بیک گراؤنڈ میں پیچھے کی جانب چلنا ہے رمضان اور مبارک سے متعلق کلام رمضان کی شان بیان کی جاری ہے اس کلام میں اور وہ جو مدنی منہ ہے دونوں ہاتھوں میں مدنی پرچم لے کے جھوم رہا ہے اب کس انداز سے جھوم رہا ہے منظر ملہائدہ فرمائیے جی مرحبا رمضان یا رمضان مرحبا ست مرحبا سر عمد دن کھر اٹھے مر جائے تہزہ ہوا ترمان مرحبا ست مرحبا سر عمد دن کھر اٹھے مر جائے جھائے دل تا جا ہوا تا ایمان سے ہمارا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھا بھئی چھوٹا سا مدنی منہ تھا کیسا جھوم رہا تھا تو یہ ہیں ہمارے مدنی منے مدنی منیا اب یہ کہ آپ اپنے گھر میں ایک اچھا احتمام کریں مدنی چینل چلائیے ناتخانی ہونے چاہیے تو مدنی منوں کو کچھ نہ کچھ بولنا ہے کچھ نہ کچھ سنانا ہے تو یہ جو چیز دیکھیں گے وہی ان کی دبان سے ادا ہوگا تو کیا ہی اچھا ہو کہ اچھے اچھی چیزیں ہم ان کو سکھا دیں تو انشاءاللہ جب اچھے اچھی چیزیں سیکھیں گے تو اچھا اچھا اپنے دبان سے بولیں گے بھی اچھا جی اب ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانے لگیں جو کہ چھوٹی سی مدنی منی ہے تقریباً عمر ہوگی اس کی تین سال جے قریب تین سالے تین سال جے قریب ہوگی اب وہ مدنی مقصد بیان کر رہی ہیں کس انداز سے مدنی مقصد بیان کیا ہے اب ملاحظہ فرمائیے میرا نام فہے میں عرب طریق سے بات کر دی ہوں میں دے اپنی ہوں ساری دنیا سے لوگ دو دی سلا آتی تو سے دنے انسان اللہ دو بدل سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ اس لئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور دوسرے مدنی منی کہاں سے بات کر نہیں دی عرب شریف سے یہ سکتا مکہ شریف سے ہو یا مدینہ شریف سے ہو تو ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کو خوش آمدی اور بھی ویڈیوز بھیجئے اپنا نام بھی بتائیں اپنے شہر کا نام بھی بتائیں اب ایک چھوٹا سا مدنی منہ ہے ایسی دلچسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھانے لگے ہیں ایسی دلچسٹ ویڈیو ہے کہ جو بھی کام کاج کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین رک جائیے تھوڑا آجائیے سکرین کی جانب کیونکہ چھوٹا سا مدنی منہ ہے پیارا سا مدنی منہ ہے اب عمر ہوگی تقریباً اس کی میں چار ماہ کے رہوں یا چھے ماہ اب یہ کہ عمر تو معلوم نہیں لیکن اندازے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا مدنی منہ ہوگا اتنا چھوٹا مدنی منہ ہوگا اور وہ زبان سے کیا لفظ ادا کر رہا ہے آپ دیکھیں گے ویڈیو تو انشاءاللہ جو جل مزہ آ جائے گا دکھائیں آپ کو جی ملاحظہ فرمائیے سبحان اللہ سبحان دیکھیں کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالی کا ذکر کر رہا تھا مدنی منہ کیا کر رہا تھا اللہ کیا ذکر کر رہا تھا اللہ 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 تو اسی طرح جو ہمارے گھر میں جو چھوٹے مدنی منہ ہیں یا مدنی منہ ہیں تو وہ روتے ہیں شور کرتے ہیں تو ان کو چپ کرواتے ہیں چپ ہو جاؤ کیا 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 چپ کرواتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں چپ ہو جاؤ منہ دیکھو بھائی آگئے ہیں کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے کوئی چاند بول رہا ہوتا ہے کوئی پیلا بول رہا ہوتا ہے کوئی نیلا بول رہا ہوتا ہے اب جو جس کی جیسی محبت ہوتی اس انداز سے اس کو بول رہا ہوتا ہے لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ اس کو چھپ کروا رہا ہے رو رہا ہے تو اس کو کہ یہ اللہ 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 جب بھی وہ مدنی منہ آ جائے چھوٹی سی آپ اس کو گود میں لے رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ اس کو گود میں لے کے اللہ اللہ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر کریں گے تو امید ہے کہ اس کی دبان سے بھی کیا لفظ نکلے گا اللہ اللہ مدنی منہی کو بھی نصیب ہوں گی اچھا جی ایک ہے ہم نے ایک مدنی مقابلہ کرواتے ہیں جس کا نام ہے مدنی تقرار اس میں کچھ اشار کا مقابلہ ہوگا کون کون مدنی منہ حصہ لے گا ہم نے یاد کرنے کے لئے بھی دیا تھا کلام ہے سب سے اولہ و اعلہ ہمارا نبی کس کس کو یاد دے پکا جس کا وہ آت کھڑا کریں پکا ایک دم آجائیے آپ آجائیں ایک آپ آجائیں مائک لے لیجیے یہاں سے پر ایک آپ کے بھی تقبارین یہی چلیں ایک آبہ ایک مدنی منہی یہاں پر آگئے ایک مدنی منہی یہاں پر آگئے مائک قریبی ہے نام بتائیے غلام مشتبہ جی غلام مشتبہ مدنی منہی اور آپ کا نام محمد سبحان اچھا تھوڑا سو اس طرف تھوڑا سو اس طرف ہوئی ٹھیک ہے غلام مشتبہ اور سبحان نام ہے ان کا اچھا جو مدنی منہوں کے نام رکھ رہے ہیں یا مدنی منہوں کے نام رکھ رہے ہیں وہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں کسی عالم صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں نام رکھ سکتے مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ مدنی مذاکر میں شاید منہ فرمایا تھا سبحان نام رکھنے کا لیکن پھر بھی معلومات دے لیئے گا جو سبحان کے گھر والے ہیں اچھا جی سب سے اولا وعلا ہمارا نبی سب سے بالا وعلا ہمارا نبی چلیں دوسرا شعر سنائیے دوسرا دوسرا یعنی دوسرا شعر سنانا ہے مائک اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دولوں عالم کا دولہ ہمارا نبی جی انہوں نے یہ شعر سنائے اب یہ دوسرا شعر سنائیں گے اور آپ لوگوں نے غور کرنا ہے توجہ رکھنی ہے کہ شعر ریپیٹ نہیں ہو ٹھیک ہے آپ دوسرا شعر سنائیے بز میں آخر کا شماع فی روزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی ہمارا نبی ماشاءاللہ جی آپ کی باری ہے ہم دستہ گنتی گن لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک مجھ گئی جس کے آگے سبھی مسئلیں شماعو لے کر آیا ہمارا نبی شماعو لے کر آیا ہمارا نبی جی آپ کی باری جس کے طلبوں کا دوگن ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی سبحان اللہ جی حضرت اُسے اولیاء اولیاء سے اُنسونوں سے آلہ ہمارا نبی ارے واہ بھئی واہ ماشاءاللہ اُس نگھتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دل آرہ ہمارا نبی جی سوچنے لگ جاتے ہیں آپ ہم گندی گندی رہتے ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین جلی جلی سوچیں ورنہ آپ نے شیر سنانا ہے جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی دوبارہ پڑھئیے جس کو شایع ہے عرش خدا پہ جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی جس کو شایع ہے عرش نا پہ جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی جی ماشاءاللہ جی ذکر سب پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا ہمارا نبی ماشاءاللہ جی اب ایک دو تین چاہت پان چیس سات ہات نو دس اور بس آپ کے ذہن میں سنائیے جس کی دو بند ہے کوترو سلسابیل ہے وہ رحمت کا دریہ ہمارا نبی تو جی فیصلہ ہو گیا ہے یہ مدنی مقابلہ کس نے جیتا ہے سبحان سبحان کیا آپ کو نہیں آئے ذہن میں نہیں آئے تو پھر ہم توفہ کس کو پیش کریں سبحان چلیں جی ہم دونوں ہی مدنی منوں کو توفہ دے دیتے ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ایک طرف ہے بادام اور ایک طرف ہے شہد کی بودن آپ کو کیا چاہیے دونوں میں سے ایک چیز آپ کے گھر والوں کے لیے جلی جلی بادام سیدھے آس سے چلیں یہ بادام آپ کو دیے جا رہے ہیں صحیح ہے آپ کے گھر والوں کے لیے یہ ٹھیک ہے جب تحفہ ملے تو میں کیا کہنا چاہیے سبحان سکری آدھا کرنا چاہیے ٹھیک ہے جدہ کاللہ خیرہ کہنا چاہیے مائک رکھ دیجئے اچھا ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے مدنی منی مدنی منی بھی سلسلے میں شامل ہوتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون کون سے مدنی منی 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 سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں اور آج ہم نے ایک سوال بھی کیا تھا تو کالس وغیرہ جو تیار ہیں وہ ہمیں دے دیجئے اب دیکھتے ہیں کہ مدنی 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 کیا جواب دے رہے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم پیارے پاپو جان آج تر سوال کا جواب یہ ہے شعب آف کلندر احمد اللہ علیہ کا دربار سیون شریف میں ہے جواب سیون شریف میرے مامے عبدالو خواب مریم فادیمہ عرب شریف سے بات کر رہی ہوں آج کا جواب ہے ہند میں ہے جی کتنی کالس آئی ہیں تین کالس آئی ہیں اور ایک نے حضر آباد بھی کھائے اب یہ مدنی مونوں اور مدنی مونیوں کو بٹھانا بھی آپ تھوڑے سے ادھر ہو جائیں مدنی مونی آپ ادھر ہو جائیں مدنی مونیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جلہ آپ کو مدنی تحفہ پیش کریں گے مدنی بوکس تھوڑا سا اور ادھر ہوئی ہے آج کون کون سے مدنی مونی مدنی مونی ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے اپنا نام اور نام بتانا ہے اچھے انداز سے ٹھیک ہے اچھے انداز کیا ہوتا ہے مسکراتے میں زور سے باوض بلند آپ نے اپنا نام بتانا ہے کون زور سے بتایا ہے ہمارے پر کچھ مدنی بوکس ہیں کچھ مدنی بوکس ہیں جو اچھے انداز سے نام بتائے گا تو انشاءاللہ عز و جلہ ہم اس کو یہ مدنی بوکس ہوئے تحفہ میں دیں گے جو نام بتایا گا صرف نام بتانے پی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کس نے زور سے بتایا اچھی انداز سے بتایا ٹھیک ہے نام چلیں آواز بھی زور سے ہونی چاہیے اور چہرے پر مسکرات بھی ہونی چاہیے ادھر آ جائیں حضرت مدری منہ میرا نام سبغہ تاریا ہے سبغہ ادھر آئیے آپ ادھر ہو جائیں تھوڑے سے ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں آپ جلی سے دوبارہ اپنا نام بتائیے میرا نام سبغہ تاریا ہے مسکرات کم ہے تھوڑی مسکرات ڈالیں ٹھیک ہے تھوڑی سی مسکرات ہونی چاہیے آپ کا نام میرا نام سبغہ تاریا ہے ہبا باجی بھی آ گئی میرا نام انشاء 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 چلیں آپ بتائیں چھوٹی سی پیاری سی مدری منی ہے دیکھیں یہ جی آپ کا نام باجی آپ بتائے کریں آمینہ آمینہ بولیں دوبارہ بولیں بولیں آمینہ نہیں آمینہ یہ کیا کر رہے ہیں آمینہ بولیں آمینہ آمینہ بولیں آ نہیں چلیں جی آپ بتائیں اپنا نام سید محمد منحاج حسن ارے منحاج باپو آئے میں آپ بھی کھڑے ہو کے نام بتائیں حسید بس کچھ تو ہوتا ہے حسید خان حسید اتاری کچھ تو ہوتا ہے آگے پیچھے حسید اتاری حسید اتاری ارے واہ یہ بات ہوئی نا آپ کا نام میرا نام عماد وسیع آزم عماد وسیع آزم یہ چھوٹے سے مدری منح ہے اچھا سا کرتا پہن کر آئے میں ادھر آ جائیے ادھر آ جائیے کیا نام ہے آپ کا احمد رضا بس فوراں بیٹھ گئے احمد رضا جی باجی آپ کا نام چلیں آپ کھڑو کے باتے میرا نام مہک فاطمہ رکھ آئیے رکھ آئیے تھوڑا سا رکھ آئیے تھوڑا سا ادھر رکھ کیجئے کیمرے کی طرف جی میرا نام مہک فاطمہ ہے مہک فاطمہ بیٹھئے اچھا جی اب بتائیے کس نے تیز بتایا اپنا نام مہک مہک فاطمہ نے کس نے تیز بتایا مہک فاطمہ کس نے تیز بتایا مہک فاطمہ آپ نے تیز بتایا اپنا اپنا لگتا ہوگا لیکن سب نے اچھے انداز سے نام بتانے کی کوشش کی لیکن توفہ تو ایک کو ملنا ہے تو میں خیال ہے مہک کی آواز زیادہ تیز تھی ٹھیک ہے تو مہک مدنی منی کو یہ مدنی باکس ٹھیک ہے آپ اس کو یہاں رکھ لیجئے اچھا جی آج ہمارے ساتھ مہک اتاریاں بھی ہیں اور حماد وسیم کون ہے حماد وسیم اچھا یہ چھوٹے سے مدنی منی آپ آئیے آپ کا نام کیا ہے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہو جائیے آپ کا کیا سنائیں گے بتائیے بیٹھنے آئے بیٹھنے آئے دیں کچھ سنا دیں چلیں در آئیے قریب آئیے قریب تو آئی قریب تو آئیے کلمہ شریف سنا دیں پہلا کلمہ شریف اس کو تو چھوڑے سیدھے تو کھڑے ہو یہاں جی دوبارہ پہلا کلمہ تی پہلا کلمہ تی ایک پانے پاک لا الہ الا اللہ ماما سول اللہ لا الہ الا اللہ انگوٹے چونے محمد کے نام پہ انگوٹے چونے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ٹھیک ہے ایک مطلع زور سے کہیے زور سے کہیے سبحان اللہ زور سے زور سے کیا سیدھے کھڑے ہوئے مذہر ہی منہ آپ لائف جا رہے ہیں سیدھے کھڑے ہوئیے سبحان اللہ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیں ہوئی آجا یہ بعض مدنی منہ ایسے ہوتے ہیں چلے میں آپ کو مدنی بوکس تا دوں یہ لیجئے ٹھیک ہے یہ مدنی موکس آپ کے گھر والوں کے لئے اچھا بعض مدنی منہ مدنی منہ ایسے ہوتے ہیں کہ سنا رہے ہوتے ہیں بہت سنا رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ آتا ہے ہمیں یہ آتا ہے ہمیں یہ آتا ہے لیکن جب کسی کے پاس جاتے ہیں ہمارے پاس مدنیم انہیں آتے ہی رہتے ہیں گھر پہ بول رہے تھے گھر پہ یوں سنا رہے تھے زور زور سے سنا رہے تھے لیکن یہاں پر بس اوقات جگہ چینج ہو جاتی ہے تو ان کی آواز پھر نکلتی نہیں ہے تو جب بھی آپ جو گھر پہ سنا رہے ہوتے ہیں جب آپ کے امی ابو یا آپ کے کاری صاحب یا آپ کے اسازہ یا آپ کی باجی کہیں کہ بیٹا ان کے سامنے سنائیے تو سنایا کریں اور ہمارے ساتھ ہیں سبغہ نور کون ہے آپ ہیں مہندی کون کون لگا کیا ہے مہندی دکھائیں دو مدنی منی آئیں دکھائیں مہندی تو دکھائیں یہ دو مدنی منی آئیں جو پیاری سی مہندی بھی لگا ہے سلسلے کی تیاری کر کے آئیں چلنے جی کھڑی ہوئی ہے ہبا اور سبغہ دونوں ساتھ چلنے کھڑی ہوئی کھڑی ہوئی ہے سنائیے کیا سنائیں گے پویم سنائیں گے چلیں پویم سنا دیں سنائیے ای لف مائی مادر شی لف می اللہ میٹ مائی مادر اللہ میٹ می آئی لف مائی فادر شی لف می اللہ میٹ مائی فادر اللہ میٹ می آئی لف دا مون ایٹ شای آن می اللہ میٹ دا مون اللہ میٹ می سبحان اللہ ہبا نور اور سبغہ نور کے لیے یہ آپ کے لیے مدنی بوکس یہ آپ کے لیے مدنی بوکس بیٹھیں بیٹھیں اچھا جی جب کوئی ہمیں تحفہ ملے تو ہمیں شکری عدا کرنا چاہیے ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ کیا کہنا چاہیے جزاک اللہ ٹھیک ہے اب جب بھی کسی کوئی تحفہ ملے جی آپ پھس رہی ہیں پھر کسی ٹھوڑی ان کو جگہ دیتے ہیں آپ ادھر ہو جائیں ادھر ادھر پھری چھوڑیں تو آپ نے اچھے انداز سے سنانا ہے اور کیا جب تحفہ ملے گا تو مدنی بوکس ملے گا کیا کہیں گے آپ جزاک اللہ ٹھیک ہے چلیں جی سمیہ تاریہ آپ کھڑی ہو جائیے اور یہ نکران شورہ کی یہ مدنی منی ہیں شہزادی ہیں کیا سنائیں گے آج آپ ایمان مفصل اچھا ایمان مفصل سنائیں گے سنائیے سبحان اللہ یہ آپ نے ہمیں ایمان مفصل سنایا یہ آپ کے لئے مدنی بوکس اچھا جی سونے لگتے ہیں نا سونے لگتے ہیں سونے سے پہلے یوں ہوتا ہے کہ بعض مدنی منی ہوتا ہے ایسی لیٹے ہیں ایسی سو جاتے ہیں ایسی لیٹے ہیں کیا ہو کیا ان کو ڈانٹے نہیں آؤ بعض مدنی منی ہوتا ہیں سنیں میں جو ارس کر رہا ہوں ذرا سن لیں آپ بعض مدنی منی مدنی منیاں ہوتا ہیں سوتے ہیں نا تو بس ایسی لیٹ کے سو جاتے ہیں اچھا سونے لگیں اب دن بھر آپ نے جو اپنے دانتوں سے چیزیں کھائی ہیں بسکٹ کھائیں چوکلیٹ کھائیں تو دانتوں کی سفائی کر کے سویں بسواک کریں برش کر کے پھر آپ سویں اچھا سونے سے پہلے جو ہے کچھ کام کر لیں سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے ہم نے سونے سے پہلے کی دعا پڑھنی ہے پہلا کلمہ شریف پڑھ کر آپ جو ہے سو جائیے اچھے انداز سے جہاں کعبہ ہونا کعبہ جس طرف ہو آپ کو معلوم ہوگا آپ کے گھر میں کعبت اللہ کا رکھ کس طرف ہے تو کعبت اللہ کی طرف رکھ کر کے سوئیے چہرہ کاؤں کعبے کی طرف اس طرح کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ سنتی مطابق سوئیں گے تو آپ کو سواب ملے گا کوئی مدنی ملنہ ایسا ہے جو ہمیں سونے سے پہلی کی دعا سنا دے آپ کو یاد ہے نام کیا آپ کا اماد چلیں جی اور احمد رضا کون ہے احمد رضا آپ کو آتی ہے آپ سنائیے آپ آجائیں کونسی دعا پڑھتے ہیں سونے سے پہلے پھر اس کے بعد جو ہمیں سو جانا چاہیے اور جو کام امی ابو کہیں کہ سونے سے پہلے یہ کام کرنا ہے تو آپ نے وہ کام کر کے سونا ہے کیونکہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا ہے تو ہماری مدنی ملنی نے ہمیں سونے سے پہلے کی دعا سنائی آپ کو ایک اور ارے میں ایک کہ تو دو دو مدنی بوکس ہوگا ہے آپ کھڑی ہو جائیے باجی باجی چھوڑی ہو جائیے چھوٹی سی مدنی ملنی ہے آپ کا نام آمنا پھر وہی ہو گیا آمنا آمینہ ابو کا نام ابو کا نام آمنا دعا آمنا ہے ابو کا نام ابو کا نام کیا ہے ابو بول لیں ان کو ابو بہن ہے آپ کی ہے اچھا آپ کی باجی ہیں یہ مدن کیلئے بہن باجی نہیں ہے آپ کی انچرہ کون ہے یہ انچرہ ہے باجی نہیں ہے یہ باجی ہیں آپ کی کون ہے باجی ہیں کون ہے کون ہے آپ کی باجی ہے باجی ہے کون ہے آپ کی باجی بول دو باجی بول دے نا پلیز بول دے بل دے باجی بول دے ایک مطابق کہ دے باجی چلیں یہ باجی بولا کر نہیں ٹھیک ہے یہ کیا کھا رہی ہے بادام کھایاں پستے کھایاں بسکٹ کھایاں کپڑے کھا رہی ہیں ٹھیک ہے کیا بولیں گے آج سب بول دے نا باجی بولا کریں اچھا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور جو چھوٹے بھائی ہیں وہ نام لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نام لے اچھی بات نہیں ہے وہ بڑے ہیں آپ سے کون ہے بڑے ہیں تو ان کو بھائی کہیے باجی کہیں جو آپ سے بڑی ہیں نام لینے نہ چاہیے ٹھیک ہے اچھا بڑے نام لے سکتے ہیں لیکن چھوٹوں کو نام لینا نہیں چاہیے سمجھ رہی ہے آمنہ باجی میں آپ کو آمنا بھاجی بول رہا ہوں ٹھیک ہے آپ بڑی چھوٹی ہیں لیکن میں آپ کو بول رہا ہوں آمنا بھاجی تو آپ ان کو بھی بھاجی کہیں کیا کہیں گی کیا کہیں گی نہیں ایک مرتب بولو چلو میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں یہ دیتا ہوں نہیں اچھا چلو یہ کیا سنائیں گی آپ آپ سنائیں گی کیا مدنی مقصد سنا دیں چلیں بھائی انہوں نے تو ہمیں کچھ نہیں سنایا کچھ تو سنا دیں پہلا کلمہ آتا ہے اور مدنی مقصد آتا ہے چلیں آپ سنائیں کھڑی ہوئے دنی ادھر آجائیں آپ باجی چلیں وہ باجی نہیں کریں ہم باجی کہتے ہیں آپ کو چلیں کیا سنائیں گی آپ نماز کے بارے میں سنائیے تنائیے بھول گئے ہیں آپ بھی اچھا نمازوں کے نام بتائیں گی چلیں زور سے بتائیے پچھر زور اثر مغرب عشاء عشاء جی ما شاء اللہ تو یہ آپ کے لیے مدنی بوکس اور آپ کی چھوٹی بہن کے لیے مدنی بوکس یہ لیجئے اچھا جی اب کون ہے ہمارے ساتھ آپ کھڑ ہو جائیں آپ کچھ سنائیں گے کچھ سنائیں گے چلیں آپ بتا دیں آپ کا نام کیا ہے اسید اسید امامہ کس رنگ کا بانا ہوئے پنک پنک کپڑے کس رنگ کے پہنے ہیں جببہ جببہ رنگ بتا ہے رنگ رنگ کیا ہے کپڑوں کا اس کا رنگ کیا ہے اچھا مایک کا رنگ کیا ہے اس کا اچھا آپ دو ہی رنگ تو ہیں اچھا یہ بتا دیں اس کا رنگ کیا ہے یہ 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 دیکھ رہا ہے نہیں آرہا نہیں آرہا چلیں آسان سا سوال آنکھیں کتنی ہیں آپ کے پاس آنکھیں کتنی ہیں دو کائیں دو کائیں ایک یری اور ایک یری تو اس طرح ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا چلیں آپ چلیں مدنی بوکس تو اللہ عز و جل کی بارکہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل اللہ پاک ہمارے سلسلے کو اپنی بارے میں قبولیت کا درجہ تا فرمائے آمین بجائن ابی الامین صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئیے نعرہ لگاتے ہیں غیبت کی خلاف جن نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ بلو علی الحبیب روشن روشن پیارا ہو مستقبل یہ ہمارا ہو نبی کا عشق لین و مردی لوکا یہ صغر جدشتہ گناہ معاف فرمانی مستقبل